رمضان استعمال کریں اس کے لئے کیا کہا گیا ہے کسی کی دل ازاری کرنا کسی کو برا برا بولنا یا کوئی ایسی ویڈیو یا کسی کا مزاق اڑانا سوشل میڈیا پہ بہت آسان ہو گیا جو کہ غلط ہے ہم آج اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام علیکم اور ہمارے بہتی زبردست ناتخواں فرسیدین سہروردی صاحب اسلام علیکم جی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے غلطی صاحب آپ کو پتا ہے آج کل اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی کو برا بلا بولتے ہیں یا اس کی دل ازاری کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں سارے عام پہ لے آتے ہیں اس کو تو کیا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہمیں فردہ پوشی کا حکم دیتا ہے کسی کے عیب کو ڈونڈنا تلاش کرنا اور پھر اس عیب کو لوگوں تک پہنچانا یہ اسلام میں برائی ہے اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ فرماتے ہیں کہ من سطر مسلمان سطر اللہ لہو یوم القیامہ کہ جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا اس کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے رول اللہ جل جلالو اس کے عیبوں کو چھپائے گا سبحان اللہ تو اس لیے اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ پردہ پوشی کی دیتا ہے پردہ دری کی نہیں دیتا کسی کی کوئی بات ہمارے علم میں آ جائے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی بری بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی برا ہے پہلی بات تو یہ قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ کوئی فاسق آدمی کوئی آوارہ آدمی کوئی خبر آپ کو سنائے تو آپ اس کو آگے پھیلانا نہ شروع کر دو فتبینو اس کی تحقیق کرو اس کی تحقیق کرو کیا واقعہ میں یہ بات ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو اب ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے تحقیق کی کسی کی بری بات جو ہے وہ پہنچ جائے کسی تک تو وہ اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ شائع کرتے ہیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں اور یہ ہمارے ہاں لوگ جو نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں کے گھروں کے آگے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے کی ٹولیوں میں تو وہ ادھر بیٹھ کے لوگوں کی برائییں کر رہے ہوتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا محلے میں آج یہ ہو گیا اور لوگوں کے خفیہ باتیں لوگوں کی نکال نکال کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو اسلام جو ہے اس بات سے منہ کرتا ہے روکتا ہے کہ کسی کی اس طریقے سے پردہ دری کی جائے اور اس کو زلیل اور رسوا کیا جائے چاہے وہ مطلب سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور ہو سوشل میڈیا نہیں تھا اس حساب سے تو اس سے پہلے بھی تو یہ چیزیں لوگوں کے اندر موجود تھیں تو قرآن حکیم فرقان حمید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلام اس بات کی مضمت فرماتے ہیں اور لوگوں کو کسی کی بری بات جو ہے اس کی اشارت سے منہ کرتے ہیں جیسے قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ لا تجسسو کسی کی جاسوسی مت کرو میں حکومتی جاسوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ شخصی طور پر جو جو ہے نا جو لوگ ایک دوسری قیب تلاش کرتے ہیں تو میں لگے رہتے ہیں تو میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی برائی تلاش کرتے ہیں کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا بولا انہوں نے کیا کیا تو اس طریقے سے باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اسلام اس بات سے منہ کرتا ہے اور اس کو برا کہتا ہے تو اس لیے ایک اچھے آدمی کو جو متوازن آدمی ہوتا ہے وہ کسی کی برائی کو اس طریقے سے پھیلاتا نہیں ہے اب یہ جس کو آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں وہ ہر آدمی کی دسترست میں ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ ہمارے ہم آزاد ہے ایک تو یہ ایک اس کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں اور اگر اس کا علم ہے تو ضروری یہ وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو خواہش نفس کے سامنے اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے تو اپنے خواہش کی تسکین کے لیے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک اور بانہ بھی ہوتا ہے نہیں ہم تو ویسے تفریق کے لیے کر رہے ہیں تو تفریق کے لیے بھی کسی کے اب جو ہی کرنا اور اس کی مخفی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام اس بات سے بلکل منہ کرتا ہے شاہ صاحب یہ جو من گھڑک الزامات لگا کر یہ تو اور برا ہے یہ تو اور برا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی کام کیا ہے چھپ کے کیا ہے تو آپ اس کو زیر کر رہے ہوں یہ وہ کام ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے اس کے خبر ہی نہیں ہے بیچارہ بے خبر ہے اور اس کے کھاتے میں آپ جو ایک ایپ ڈاپ کے اور وہ میڈیا جو پھولتا دیئے اس شخص نے یہ کہ اس نے وہ کیا ہی نہیں بلکل اب وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ وہ تصویریں بھی آگے پیچے کر لیتے ہیں تو وہ بھی جو نا وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اور پھر خامہ کا اس بندے کو صفائیاں پیش کرنی بھی جی ہاں یہ صفائیاں پیش کرتے ہیں وہ چناب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تنقید تظلیل اور تحزیق میں فرق کیا ہے دیکھیں تحقیق تو ایک نفس سے مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ واقعہ میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ اس کے بارے میں تحقیق اس کی جزیات کے بارے میں تحقیق اس کو کہتے ہیں تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نقض سے ہوتا ہے نقض کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں سونے اور چانجی کے سکھی ہوتے تھے تو ان کے کھراکھوٹے کی پیچان کو نقض کہتے تھے کیا کہتے تھے دوبارہ کہیں؟ نقض جو ہے یہ پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکھیں ہوتے تھے تو ان سکھوں کو کھرا اور کھوٹا پہچاننے کے عمل کو نقش آجا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے ایسے رکھ کے تو ایسے اس کو مارتے تھے انگوٹے سے تو اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی الگ سے لوگ موجود ہوتے تھے اس کام کے لیے یہ کھرا کھوٹے پہچاننے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ ٹیسٹ کرا لو تو جب وہ اس کو پاس کر دیتے تھے تو ان کا معافضہ بھی ہوتا تھا وہ اپنا معافضہ بھی لیتے تھے تو یہ ہے نقل کا اصل معنی اور اس سے ہے تنقید تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کی خوبیوں اور خامیوں جو ہیں وہ آپ نکال کے بار رکھتے اس کے اندر جو خوبی موجود ہے اس کو بھی آپ واضح کرتے اور جو خامی موجود ہے اس کو بھی ماضح کرتے اس کو ہم تفصیلا اور آپ سے سنیں گے ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک آغاز کریں گے انشاءاللہ آدھا برز ہے بہران رحمت پہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج واقعی ہم بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سب سنی رہے تھے ٹاپک ہے ہمارا آج کا سوشل میڈیا گردیزی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ہمیں تنقید اور تذہیق کے بارے میں تو سمجھا دیا تذلیل کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھیں بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے یہ تذلیل جو ہے ذلت سے کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا جو ہے تو یہ تحقیق اور تنقید کے خلاف ہوتی ہے بلکل آپ کا مقصد یہ ہے کہ نہ تحقیق ہے اور نہ تنقید ہے کہ حق اور باطل واضح ہو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جملوں سے اور اپنے کلام سے اگلے کو ذلیل اور رسوا کریں اور یہ بری بات ہوتی ہے یہ کسی کی مومن کی جو ہے نا تذلیل نہیں کی جا سکتی اور اس تذلیل سے ہر ایک کو منع کیا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ باوقار ہوتا ہے اور اللہ جلال اوپر وہ ایمان دکھنا اور نبی پر ایمان دکھنا یہ وقار کا تقاضہ کرتا ہے تو اس لیے کسی مومن کو اپنے جملوں سے اپنے کلمات سے ذلیل اور رسوا کرنا اور اس کی بیزتی کرنا یہ ممنوع ہے یہ اخلاقیات سے جو ہے نا بہت ہی بائید ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور اگلا ایک عزتدار آدمی ہوتا ہے تو اس کو برسر عام جو ہے کوئی الزام لگا کے کوئی ایسی جھوٹی بات کر کے بھی اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں تو یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوتا ہے کہ کلمات سے اگلے کے لیے پست لفظ کا استعمال کرنا گھٹیا لفظ کا اس کے لیے استعمال کرنا جو اس کی شان سے بہت ہی فروتہ رہے ایسے لفظ کا استعمال کرنا تو یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے عزتدار کو عزت دینا یہ اسلام کا تقاضہ ہے بے شک بے شک ہمارے صاحب لیکن پہلے ہم حضی صاحب کو کہ وہ ہمیں تھوڑی سی خوبصورت میں آپ اتنا شریف سناتا ہوں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خزرہ کو حالے دل سنائیں گے مکینِ گمبدِ خزرہ کو حالے دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے گناہگاروں میں خود آ آ آ آ آ کے شامل پارساں ہوں گے شفیعہ شفیعہ تشریف لائیں گے دامانِ رحمت میں چھپائیں گے میں ایک سوال کروں گا حضرت ان مختلف حضرات نے اپنے ناموں سے پیجز بنائے ہوئے ہیں یعنی دانشور ہیں عدیب ہیں شورہ ہیں اور قالم نبیس ہیں ان کے حوالے سے اس کے اوپر قومی سطح کے حوالے سے جھوٹی خبریں وہ چلا رہے ہیں اس کا اس کا آپ کیا کہیں گے آپ سہر ہے آپ یہ جو جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک انفرادی خامی ہے اور ایک وہ ہے جو پوری قوم پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں موجود ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ آدمی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے پھر آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اخبار پڑھا تھا تو اخبار میں تو ایسی کچھ چیز تھی نہیں تو یہ سوشل میڈیا میں یہ کہاں سے آگی یہ جھوٹ ہوگا اور اگر وہ مطلب ہے ایک آر دن میں آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ یہ جھوٹ ہے لیکن وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مستند لوگ جو آپ کو مستند کہتے ہیں وہ اس جھوٹ میں ملوث ہیں اور اس کی تشیر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ واقعہ میں قومی طور پر مجرم ہوتے ہیں حکومت کو ایسے لوگوں کا معاصبہ کرنا چاہیے ان کی گرفت ہونی چاہیے لیکن اخلاقی طور پر جو نا جو ہم لوگ کر سکتے ہیں زیر ہے وہ ہم تو بولتے ہیں ہم چھوڑ جب تک نہیں ہوگی کیوں کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسی برائی نہیں کرتے اور برائی میں پختہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت کا قانون ہونا چاہیے اور قانون ہر جگہ ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کی گرفت جو ہے ہونی چاہیے بہت خوب ان طرح کی تصویریں جو لوگ انٹرنیٹ پر زبردستی لوڈ کرتے ہیں شریعت کیا کہتا ہے ابھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اس قسم کی تصویریں یا اس قسم کی چیزیں جو ہے کسی کے بارے میں وہ پھیلانا اور اس کی اشارت کرنا یہ جرم ہے اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن جرائم پیشہ ہوتے ہیں زہنی طور پر جو لوگ اس شعبے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کے تو خود راحت محسوس کرتے ہیں اس کی اوپر کہکہ لگاتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اور پھر یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو وہ دکھ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کو ظلیل کیا اس کو رسوا کیا اس کو تکلیف دی اور اس کے بارے میں نہیں سوچتے وہ حافظ شیرازی ہیں ان کا شیر ہے کہ مباش درپے آزار ارچخائی کن کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ انہیست کہ ایسا کرو کہ کسی کا دل مت دکھاؤ بکی جو مرضی کرو کہ ہماری شریعت میں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ دل آزاری لوگوں کی کرتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچا کے راحت محسوس کرتے ہیں ایسی چیزیں بھی وہ میڈیا کی اوپر ڈالتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پر جو ہے نا یہ بری چیزیں ہیں اور کوئی اچھا آدمی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا یہ ہمیشہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اخلاقی طور پر ذرا پست ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پر پست ہونا نہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ کھلی کتاب ہیں وہ ادھر دیکھیں اور اپنے اخلاق کو درست کرتے جائیں اس لیے کہ آپ آئینہ ہیں ہر اچھی بات کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں دیکھیں اور اس کو اپناتے جائیں آپ اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے اللہ جلالہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ کوئی غلط کہیں نائنصافی ہو رہی کیونکہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں بھی کوئی نائنصافی ہو رہی کوئی نابتول میں کوئی غلط ہو رہا ہے لیکن یہ تو عوام کے ساتھ اگر کوئی بے وکوفی بنا رہے ہیں یا تجھ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کیا وہ بھی نہیں ہم کر سکتے دیکھیں ایک آدمی جو ہے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے اس کے پاس جو تول رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس نے سوراہ گہرہ کر رکھا ہے اب وہ آ گیا سامنے تو کسی نے اس کی فوٹو بنا کے میڈیا پر دے دی تو یہ اس آدمی نے غلط کام کیا ہے تو یہ میڈیا پیانی چاہیے اس لیے کہ اس کا تعلق قوم سے ہے تو قوم سے ہے تو یہ قومی عیوب جو ہیں یہ بہت برے ہوتے ہیں شخصی عیوب سے جو ہے شخص کا جو عیب ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے اور یہ جو عیب وہ کر رہا ہے یہ قوم کو وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس قسم کے کام جو لوگ کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے تو وہ مفید ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی کریں گے تو ایسا کام تو اس سے کوئی میڈیا پہ دے دے گا تو ہماری بیزتی ہو جائے گی تو ہم وقار والے ہیں تو وہ اس دھوکہ دے سے بچ جائیں گے لوگ جو ہیں عبرت پذیری نہیں کرتے اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ عبرت پذیری کرتے ہیں یعنی دوسری چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں سبق حاصل کرتے ہیں کہ یہ کام برائی کا ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ آیا ہے تو اگر ہم بھی یہ کام کریں گے نتیجہ یہ آئے گا تو وہ اس چیز سے پیچھے آٹ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا پہلو ہے جیسے آپ گورمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی نگرانی کریں لیکن وہ گورمنٹ کے جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں وہ مطلب گرام فروشی ہے جیسے تو سب ان کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ پیسے وصول کرتے ہیں اپنا تو اس لیے یہ کام چلتے رہے ہیں چلیں گے تو